بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ازاد میدوار اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ ناظرین وزیراعظم پاکستان کے بائیس میں آئینی وزیراعظم عمران خان کی حکومت عدم اعتماد کے بعد ختم ہو چکی ہے اب ہم لہور میں آئے ہیں ادھر گلبرگ میں ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی کمزوریاں تھی جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور نئے وزیراعظم شباز شریف کو لہور کی عوام کا کیا پیغام ہے ہمارے ساتھ ادھر مختلف لوگ کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام بشر ہے جی میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جتنا بھی کام ہوا ہے یہ بلکل غلط ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں ان کے راستے میں رکاپٹیں آتی ہیں اور جو حق کے راستے میں جن کو جتنی تکلیفیں ملتی ہیں ان کو اتنی ہی آسانیاں ملتی ہیں اگر آپ آئے سے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں تو جیسے آج عمران خان کے ساتھ ہوا ہے صلح حدیبیہ پہ بھی ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا اس وقت دس ہزار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس نے جو اپنا کام تھا جو لوگوں کا ذہن تھا وہ بنا دیا ہے آنے والی نسلیں اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آنے والا ٹائم اس کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت اچھا ہے میں اس کا جو نا سپورٹر ہوں اور میں بہت ریلیکس ہوں میں نے کافی لوگوں سے بات کی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ریلیکس ہیں آخر ریلیکس ہونے کی وجہ کیا ہے سر وجہ یہ ہے کہ اس نے ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں یا ان کی جو آنے والی سیاست ہیں نا اس نے اس کو ختم کر دیا ہے یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ختم ہو گئے بیاں یہ اب سہاروں کے بغیر نہیں چل سکتے ان کو سہارے چاہیے ان کو امریکہ کا سہارا چاہیے ان کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ میں آج سے تین سال پہلے لگا لیں میں میاں نواز شیف صاحب کا بہت بڑا سپورٹر تھا میں کیوں ان سے پیچھے ہٹا ہوں کیوں امران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں میرے دل سے آواز آتی ہے کہ he is a right person کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو گندہ ایک دوسرے کے خاندانوں کو گندہ کہتے تھے آج یہ سارے اپنے مفادات کے لیے کٹھے ہو گئے ہیں اچھا ایک آپ سے اور بڑا ہی valid question پوچھنا ہے کہ عمران خان کی جو ابھی کل حکومت ختم ہوئی ہے اس میں عمران خان کی کون سی کمزوری تھی جو آڑے آئی عمران خان کی جی سب سے بڑی کمزوری جو میں سمجھتا ہونا وہ سچا ہونا ہے رائٹ پہ ہونا ہے باقی اس کی کوئی کمزوری نہیں ہاں ہر جماعت میں جو آنا وہ دو نمبر یا غلط لوگ ہوتے ہیں اس کی جماعت میں بھی تھے اور being human انسان کے پاس ہر بندے کے پاس اتنی اکر نہیں ہوتی کہ وہ ہر بندے کو پہچاند سکے وہ ٹائم پہ پتا چلتا اس کو بھی ٹائم پہ پتا چلا ہے تو میرا خیال اس کی کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی اس کی کمزوری یہی تھی کہ وہ سچا تھا اگلی election کو کیا آپ predict کر رہے ہیں آپ میں یہی predict کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خان جو ایک دبا پھی رہے گا اور بھاری قصریت کے ساتھ آئے گا جی اسلام علیکم والیکم سلام آہ جی میڈم آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ابھی مجودہ سیاسی صورتیال چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو یقیناً علم ہوگا اور وزیراعظم عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مجھ تو بلکل پسند نہیں ہے چیز کیونکہ ہماری عدلیہ نے جو کام کی ہے نا وہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ ماری عدلیہ بکیوی ہے یا اس کو پیسے دیئے گئے ہیں ماری عدلیہ بیکار ہمیں اپنی عدلیہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے رہی بات شباز شریف کی شباز شریف تو ہے ہی چور اس نے ہم پوری قوم کو چور بنا دیا ہے اور ہم یہی ڈیزرف کرتے ہیں اور رہی بات عمران حان کی عمران حان سچا ہے بیشک اس کی گوورنرس میں مسئلے تھے لیکن گوورنرس کا بہرونی سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ گوورنرس ہر دور میں بری ہوتی ہے لیکن کوئی بھی ملک کی سازش نہ حکومت کو تبدیل نہیں کرتی کیونکہ مران حان سچا لیڈر ہے اس نے پوری دنیا میں ہماری حیثیت ہے وہ بڑھائی ہے ہماری گرین ہماری بیرونی پاکستانی سے پوچھیں کہ ان کے کیا قیمت بڑھی ہے پورے ملک میں ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بریک دام ہے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ بکل کوئی اچھی بات نہیں ہوئی ستیس سال سے چالس سال سے یہ سائی ہاندان اس قوم پہ ہیں تو کیا انہوں نے بہت پاکستان کو ٹھیک کر لیا ہے بہت ترقی کی رہا پہ کامزن کر لیا انہوں نے وہی سارے جو ایک دور میں ظلفکارلی بھٹو کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے ابھی وہ ساری پارٹیاں ان کی اولاد عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئے ہیں تو یہ تو یہ تو اللہ ایک اشارہ ہے کہ جب ایک حاضر حکمران کھڑا ہوتا ہے تو ساری جو لوٹے ہوتے ہیں سائی کمزور ایک ساتھ کٹھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب قائدہ زمائلے لڑا تھا تو سارے انگریز سارے ہندوی کٹھے ہو گئے تھے لیکن قائدہ زم کو جھکا نہیں سکے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں ہماری قوم کو سودنا چاہیے نکلنا چاہیے اس کے لیے کہ ہمیں یہ ہمیں یہ حکمرانی برداشت نہیں ہم قبول نہیں کرتے آپ اگلی الیکشن کو کیا پرڈیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ ہم امران خان دو تھا ایک سجد لے کے آئے گا انشاءاللہ عزیز ملک کیا بتائیں کہ امران خان کی حکومت کل ختم ہوگی اور کل سے شباز شریف نئے وزیراعظم ہوں گے انشاءاللہ امران خان کی ساتھ تو ویسے ختم ہو چکی تھی آج سے پہلے ہی لیکن یہ تو ویسے یہ کرسی کی پیچھے پڑا ہوا تھا کرسی کے قابل نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن کرسی بھی بٹھایا جنہوں نے بٹھایا وہ خود پچھتا رہے ہیں اگر وہ ساتھ ہے تو اس کو بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے بچایا نہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی امران خان کو اس طرح کی کوئی قوت وہ امران خان یا کسی بھی وزیراعظم کو بچائے یہ جمہوری ملک اور اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے یہاں جمہوریت کو ہی مستحقم ہونا چاہیے مطور پاکستانی الحمدللہ پاکستانی آپ چاہتے ہیں کہ یہی حکمران جنہوں نے ستر سال پاکستان پہ حکومت کی ہے یہ مزید پاکستان پہ حکومت کریں پتے کا باضی ہے کہ یا حکومت کرنے کہ یہ باریا ہے ٹھیک ہے رران کہتا ہے یہ باریا ہے لیکن باریا کے مطلب یہ نہیں ہے اس نے تین سال ہو نا کیاing کچھ نہیں کرے گا ہمارے ہمارے یقین ہیں یہ کچھ نہیں کھا سکتا ہے اگر پھر dream پاکستان دن بعد پر کون مہنگا کرتا ہے یار انٹرنیشنل مارکیٹ میں عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یا بھی اپوزیشن میں تھا تو کیوں کہتا تھا یار کیوں مہنگائی ہے چو سٹر میں میاں صاحب چھوڑ گئے تھے یار پٹرول کو اچھا آپ کیمرے میں دیکھ کے بتائیں کہ اب ایک سال میں پاکستان میں مہنگائی ختم ہو جائے گی ایک سال میں انشاءاللہ کوشش کرے گا انشاءاللہ جلدی ہو جائے ہم یوٹو نہیں لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا کام ہو گئے شہر ایک بار پھر آگئے شہر نہیں آیا پورے پاکستان کے جس طرح انیس سو دیتر میں ذلفکار علی بھٹو کے خلاف نو ستارے کٹھے ہوئے تھے یہ پورے پاکستان کے ستارے کٹھے ہوگے بزیادم بنیا نا کیا ہوگی آپ کو کدھر پھر رہے ہو بھائی ایک سو پچپن سیٹے لے کہ عمران خان مجورٹی کے ساتھ دیا تھا تو یہ کنے میں آیا ہے تادی کٹھے کر کے گھنٹ بنائیے اس نے نا پورے پاکستان کے تادی کٹھے ہوگی جہر بات ہے ایسی ہوتا ہے چلے سیئے ہم دعا کرتے ہیں کہ وزیراعظم شباہ شریف پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اس دور میں شباہ شریف کی حکومت آئی اب مہنگائی ختم ہوگی مشکل آم انسان کے دین بدل جائیں گے اللہ کا پتہ ہے اللہ کو ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کو یہ ہے لیکن بطور حکمران یہ عمران خان سے بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائے گی بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ میں کہنے بہت اچھا ہو جائے گا ساڑھا رزق سبدا بدل جائے گا انہیں سارا رزق مقات ہے ڈیڑھ سو دے ہوتا ہے کیوں سی پانسو دے چلا گیا انتوسی دسو لوگ کیسے مزدور لوگ کی کھاوا گے نہیں رزق دین علی اللہ دی ذات رزق دین علی اللہ دی ذات ہے منگائی کرنے لی عمران خان دی ذات ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک سال میں یعنی کہ مگائی کنٹرول ہو جائے گی میں کہنے منگائی ختم ہو جائے گی ہر بندے کو اس کا حق ملے گا انصاب ملے گا انشاءاللہ نواز شریف نے چو کچھ بھی کر رہے ہیں آج تلک انہیں سب کو انصاب کو باٹ کر دیا اگر اس نے کھایا ہے نا اگر سوچا ہے نا مگائی ٹوٹ جائے گی وہ دون ہی ہو گئی دوزار ٹھائی دے بیچے ممران خانے سیڑھ سے پاوے گا میں کہا رہے ہیں دوزار ٹھائی دے بھی انہیں لالا وہ نہیں بائی سکتا ہوتے اوہ تینے مین سال ہی چھے کومت نہیں بان سکتا ہوتی ہر دو ہر دو مینے پاکتے اپنا وزیر چینج کار لاندے ساملے ٹوٹے سان کوئی دوکھ نہیں ہے آج ستر سال نا جے کوئی پانچ سال نہیں کوئی ملا سکیا ایٹنے ارسے تو ایٹم پے آسی کسے نے ایٹم نہیں چلایا نماز شریف جلا وطنی کٹن ڈے صرف ایٹم مارن دوبنا ہے ران خانی زندہ آئے گا دوبارہ ناظرین یہ آپ نے لہور کی عوام کی رائے سنی میں نے مختلف لوگوں سے انٹرویو کیا ان کی رائے لی لوگوں نے ملی جولی رائے کا اظہار کیا جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے دیکھتے رہے اپنا یوٹیوب چینل ازاد میدوار کیمرامین اسنین کے ساتھ رائے غلام علی لہور